موسیقی نمشکار اور آپ دیکھ رہے ہیں پل پل کندر سرکار دوارہ لائے گئے ادیادیسوں کے خلاف آج فدیباد کے جلہ مکہلے میں جوردار پرداشن کیا گیا پرداشن میں کسان یونین اناج منڈی ویہاپار منڈل سے جڑے ویہاپاری ورق مونیم اور لیبل ورق کے سب بڑی شانکھیا میں لوگ شامل ہوئے اناج منڈی میں اکتر ہوئے پرداشن کاریوں نے کالے بلے لگا کر کے اور سرکار کے خلاف ناری واجی کر اپنا روش ویکت کیا منڈی میں اکتر ہوئے کسان ویہاپاری مونیم اور مزدوروں نے موٹسائنکلوں ویرریلی نکال کر کے لگو سچوالیا پہنچے جہاں پر انہوں نے سرکار دوارہ جلائے گئے ادھیا دیش کی پرتیاں جلائی تتہا پرداشن کرتے ہوئے لگو سچوالے میں سرکشا کے کڑیاں انتظام کیا گئے تھے پرداشن میں موجود لوگوں نے سمبودیت کرتے ہوئے یونین نیتاؤں نے کہا کہ آج کی موجود کی سرکار نیکے بل ویہاپاریوں کے بلکی مزدوروں اور کسانوں کے ساتھ بھی انڈی آئیپون ویہاپار کر رہی ہے جو سرکار ادھیا دیش لے کر کے آئی ہے اسے بلکی مزدور تتہا لوگ کافی پریشان ہوں گے اور وہے اسے پوری طرح سے پراباویت کر رہے ہیں لوگ بے روزکار ہو جائیں گے سرکار فصلوں کے ایم ایس پی سماپت کر بڑے بڑے گھرانوں کو لا پہنچانے کا پریاز کر رہی ہے وہی منڈی میں لائسنس پرنالی سماپت کر منڈی کرنے کو سماپت کرنا چاہتی ہے سرکار جو کی کسی بھی صورت میں نہیں ہونے دیا جائے گا سرکار کے ایس ادھیا دیش کے خلاف کتنی لمبی لڑائی کیوں نہ لمبی پڑے ہم سب کسان یا پاری اور مزدور مل کر سنیوں گروہ سے لڑیں گے پل پل فدواش راجی شہاں بھوکی ویچیس ریپورٹ آج پورے رہنہ کے جتنے بھی جلہ ایڈکارٹوں پر ہم نے جو تین ادھیا دیش سرکار نے لیا ہے اس کیوں لیا ہے اس کی پتنے جلائی ہے تو بھی یہ تین ادھیا دیش سیسے ہیں جس میں کسان ہی نہیں وپاری آرتیا مزدور منیم سبھی تبتوں کو پروابط کرے گا بلکل وپار بھی ختم ہو جائے گا اور کسان بھی ختم ہو جائے گا اور جس کے ساتھ مجدور بھی جاتا رہے گا اور ایک بڑی لڑائی رہنہ کے اندر کسان دینے جا رہے ہیں آج کا جو ہمارا فہنسلہ تھا پورے رہنہ کے اندر بڑی جوادس طریقے سے لوگ کسانوں نے مجدوروں نے پواریوں نے اس کو ایکسپٹ کیا اور آپ دیکھو گے کہ ہزاروں لوگ سڑکوں پر تھے اور ہم سترہ اگست کو ایک بڑی لڑائی کسان دیں گے جدی ان تین ادھیا دیشوں کو سرکار نے واپس نہ لیا تو اس بار آر پار کی لڑائی بھی کسان لڑیں گے کیونکہ یہ جندہ رہنے کیا سوال ہے جہاں سرکار بچے گی جہاں کسان بچے گا جدی ادھیا دیش کو واپس نہ لیا تو جیند مارنے کی لڑائی کسان ایسا مان کر چلیں گے اور بڑی لڑائی ہم یہاں دیں گے مال پندرہ اگست ہے آج ازادی دیفست ہے اس ازادی کے لیے دیش بگتوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھی ایسی ازادی کی کلپنانی کی تھی جو یہ دھونگ کر رہے ہیں اب ازادی کے جشن تو منا رہے ہیں اور اس ازادی کے لیے قربانیاں اب اگسنگ اور نے دی تھی ہے ایسی جہاں برابرتہ کی ببستہ کی انہوں نے بات کی تھی آج تو کمیرہ ورگ کھڑا ہے اور یہ کچھ چند لوگ لٹیرے لوگ سرکار پر کابج ہے ستہ پر کابج ہے ایسا ہے کہ اندر سرکار نے تین ادیادیش چاری کی ہے اور وہ ادیادیش جو ہیں وہ کسانوں بیپاریوں مزدوروں کے بلکل اپوزٹ ہیں اور ان کو جو ہے روزگار جو ہے وہ چلا جائے گا کسانوں کا تو یہ ہے کہ ایک ایم ایس پی اس کا ختم کر رہے ہیں اور ایم ایس پی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسا کورپریٹ گھرانے کو یہ ان کی زمینیں لیز پر دینے کی اس ادیادیش میں ہے کہ ساری سنگھکت کھیتی کر دی جائے اور ان کو کھیتی سے باہر نکال دیا جائے کسانوں کو جہاں تک ہم بیپاریوں کی بات ہے اس بیپاریوں میں ہمیں جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے لیسنسنگ پر نالی جو ہے وہ بند کی جاری ہے تاکہ کسان اگر کوئی منڈی میں لے کے آئے گا تو اس پر ٹیکس لگے گا باہر منڈی کے بیچے گا تو اس پر ٹیکس نہیں ہوگا اب سوال یہ ہے کہ اس کو ہمارا سسٹم کیا ہوتا ہے منڈی میں کہ اگر کسان کوئی فصل لے کے آتا ہے تو ہم اس کی کھلے روپ سے اس کی بولی کرواتے ہیں بولی میں کم سے کم دس دس پندرہ پندرہ پارٹیاں خریدنے والی ہوتی ہیں جسی اوپن کسی بھی پرکار کا اس کا شوشن کسان کا نہیں ہوتا لیکن جب وہ باہر بیچے گا تو کسی پتی ایک بیقتی کو بیچے گا ایک کمپنی کو بیچے گا کمپنی کے مالک کہاں ہوگے کوئی ہیدر آباد ہوگا کوئی کمپنی کا مالک بمبے ہوگا اور ان کے یہاں کام کون کریں گے اس کمپنی میں نوکر کام کریں گے اکاؤنٹنٹ کام کرے گا سپریڈنٹ کام کرے گا ہمارا تو سبند کسان سے اتنا ہے کہ جب ہم اس کا جے فارم کارڈ دیتے ہیں تو فوراں روپ سے وہ ہم سے پیسے کا لینے دار کا دعوے دار ہو جاتا ہے ہم اس کو پیمٹ بھی دے دیتے ہیں لیکن آگے سے ہماری پیمٹ کہیں آئے یا نہیں آئے وہ ہماری پیمٹ ڈوپتی ہے لیکن یہاں تو کسان کی سیدھی پیمٹ ڈوپے گی کیونکہ ان کو مالک ملے گا ہی نہیں یہاں تو ہم کسان کو گلدی پر بیٹھا مالک ملتا ہے لیکن وہاں تو اس کو اکاؤنٹنٹ ملیں گے ہماری ملتا ہے آج کسانوں کو ہر طریقے سے بانٹا جارہا ہے کسانوں کو بھی بانٹ دیا یہ گنہ اتپAd قسان ہے یہ دھان اتپAd قسان ہے یہ گہوں اتپAd قسان ہے یہ سرسوں اتپAd قسان ہے تو کسانوں میں بھی پھوٹ ڈالنے کے لئے جب گنے کا بھاو کم ہوتا ہے تو یہ سوچتے ہیں باقی کے چپ ہو جاتے ہیں بھاکی گنوں والوں کی لڑائی ہے ان کسانوں کی لڑائی ہے لیکن کسان کی لڑائی سبھی سن یکت کسانوں کی لڑائی ہے وہ کتھار گات آج ہو رہا ہے تو کسانوں کا ہو رہا ہے اگر کسانوں میں کتھار گات ہوگا تو وہ ڈریکٹ ہمارے بپار پر کتھار گات ہے اس کو لیے کیا کیا جائے ہم آج اس کی کاپیاں جاتے ہیں ہمیں بہت جو ہے کسان یونین کے ہم ابہار ویکتیا کرتے ہیں جنہوں نے سن یکت روح سے مزدوروں نے بھی ہمارے منیموں نے بھی اس ریلی میں جو ہے آج جو ہم نے جلائے ہیں اس میں سبھی نے سہیوگ کیا ہے آئندہ ہم نے یہ بنایا ہے میں نے پچھلے بھی آپ کے مادیم سے گورنمنٹ کو کہا تھا کہ ہم کسانوں کا بھی ساتھ لیں گے سبھی اس ورگ کا ساتھ لیں گے جو بپار مندل سے جڑا ہوا ہے کسان سے جڑا ہوا ہے اس کو کھیتی سے جڑا ہوا ہے ہم اس کا پوراں روپ سے سہیوگ کریں گے اور اس ادیہ دیشوں کی پوراں روپ سے خلافی کریں گے چاہے ہم اس کے لیے کچھ بھی ہمیں کرنا پڑے کہیں بھی اندولن کرنا پڑے کہیں بھی دھراہ بندان کرنا پڑے چاہے ہمیں اپنی جان بھی کیوں نہ دینی پڑے ہم پوراں روپ سے اس کا بہشکار کریں گے اور خٹر سرکار اور موڈی سرکار سے یہ نویدن کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو ہلکے میں مطلے آج وہ ہلکے میں لے رہے ہیں لیکن یہ ہلکے میں مطلے ان کی سرکاریں بھی جائیں گی اور یہ ادیہ ادیش بھی واپس ہوگا میرا نام گردیف سنگھ ہے اور میں ویپار منڈل اناز منڈی کا کو پورے اوپردان ہوں موسیقی موسیقی